السلام علیکم وقت اللہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو کے نے منشن کیا تھا ہماری جو حدیث کا چپٹر ہے یونٹ فائیو اس کے بارے میں ہیں آنسر پیٹرنز فور یور یونٹ فائیو جس طرح میں نے یونٹ ون کیلئے ایک گائیڈ بنائی تھی اسی طرح میں نے یونٹ فائیو کیلئے ایک گائیڈ بنائی ہے کیونکہ اس کا ہم پھر سے ایک بار اس کی جو امپورٹنس ہے وہ ہم جائیں گے کہ اس گائیڈ کی کیوں ضرورت ہے ہماری موٹنس ہے تو یہ آپ کی سلیمس آج اوبروو ہے 2024 اسلامی آج 2058 کا اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ major teachings in the حدیث of the Prophet ہیں اس کے دور انہوں نے بتایا ہے کہ candidates should study the teachings contained in each passage یہاں پہ انہوں نے کہا ہے the teachings نہ کہ the content should study the teachings contained in each passage about what muslims should believe کہ مسلمانوں کو کیا believe کرنا چاہیے مسلمانوں کا یقین کس چیز کے پر ہو ان چیزوں کو آپ نے study کرنا ہے اور وہ کیا ہوں گی وہ specific teachings ہوں گی تو پہلے چیز یہ ہوگی دوسری چیز ہے کہ how they should act کہ آپ نے believe تو کر لیا اب آگے اس کو real life میں آپ کس طرح اس کو apply کریں گے اس کے بارے میں آپ کو بتا ہونا چاہیے اچھا دوسرا یہاں پہ لکھا ہے candidates should study the passages with reference to the original arabic text as well as the english translation کیونکہ حدیث جو آپ کو آئیں گی وہ بیسکلی آپ کو عربی دیں گے ساتھ نیچا آپ پہ english translation ہوگی ٹھیک ہے so you should know both of them خیر تو میں نے آپ کو جو اصل چیز بتانی تھی وہ یہ دو بتانی تھی پہلا یہ point اور دوسرا یہ point کہ بھی آپ کو دو چیزیں آنے چاہیے کہ بھی آپ کی جو teachings ہیں ایک حدیث کے اندر کتنی teachings ہیں کون کونسی teachings ہیں ان کو identify کرنا آنا چاہیے اور دوسرا آپ کو یہ آنا چاہیے کہ ان teachings کو مسلم اپلائے قصصہ کریں گے ٹھیک ہے now let's look at examiner report of 2022 may june islamiya انہوں نے یہاں پہ دیکھنے لکھا ہے کہ read the question carefully to understand what it is asking یہاں پہ انہوں نے پھر سے لکھا ہے کہ آپ نے understand کرنا ہے کہ question آپ سے کیا چاہ رہا ہے کہ examiner آپ سے بسیکلی کیا مانگتا ہے اور پھر چاہ کرنا ہے آپ نے select precise information precise with which to answer the question do not write everything you know about the topic and examples where applicable تو یہ تین چیزیں ہیں پہلے چیزیں پہلے چیز کیا کہ understand what it is asking دوسری چیز کیا ہے کہ do not write everything you know about the topic only write precise and specific information اور تیسری چیزیں ہیں کہ use supporting quotations references یا پھر examples ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ comments on specific questions کے اندر آپ کو جو question 1 unit 5 کے جو میں کہہ رہا ہوں کہ good responses ان کی کیا تھی ان کے اندر یہ کریکٹر سے آئی تھی کہ understanding of the teachings of the hadith میں ہاں پہ پھر بات آری teachings کی کہ انہوں نے teachings کو understand کیا کہ اس حدیث کے اندر مسلمانوں کے لئے کتنی teachings ہیں اور کیا 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 teachings ہیں their answers were able to clearly describe clearly describe their teachings about what muslims believe انہوں نے پھر سے mention کیا ہے teachings کو پر یہ فوکس کر رہے ہیں better responses were developed or supported with information from other hadith جس کو ہم کہیں گے آپ کا course کہہ دیں گے پہلی چیز یہ ہوگی پہلی چیز یہ ہوگی understanding the teaching of the hadith دوسری چیز ہوگی آپ کی supporting it یا پھر developing it with the references from other hadith ٹھیک ہے اور جو weaker responses تھے they relied on the translation in the exam paper and paraphrased the information rather than show any independent understanding دکھو بھی پھر پانچے بار آنے بات کی understanding کے بارے میں کہ ابھی جو آپ کا کہایا ہے آپ کا جو question ہے اس کو سمجھ کر اور اس کو سمجھ کر پھر آگے اس کو اپنے ورڈز کے در سب بیان نہ کریں بلکہ اس کو explore کریں اور دیکھیں کہ اس teachings کو مسلم بلیو کریں گے اپنے اندر پلائی کریں گے تو کیا فرق پڑے گا جو بھی پارٹ ہے آپ کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ بیسی طرح کیا ہے کہ بیسی طرح کیا ہے بیسی طرح کیا ہے کہ کہ کس طرح ہماری تیشنگ ہیں وہ ہماری ایکشن کندر آئیں ٹھیک ہے and then they provided examples from the life of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر companions رضی اللہ تعالی مجمعین اور from their present for support سب سے جو easy ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آکے آپ present life سے examples use کریں کیونکہ اکثر بچوں کو life of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم اتنی صحیح طرح سے اس کو پر grasp نہیں ہوتی اور نہیں life of the companions کے پر grasp ہوتی ہے تو ہرکی سے منر سے بھی یہ غلطی وہ پورا پورا آنسر اس کا غرض ہو جاتا ہے اس لئے try to use examples from your present life ٹھیک ہے اچھا یہ پھر انہوں نے آگے اسپیسیفک حدیث کیونکہ دیکھیں اس سے ہمیں بتا چل گیا examiner report 2022 سے کہ ہم سے examiner کیا چاہتا ہے in question number A question number 1 A part and in question number 1 B part کبھی ہم نے حدیثوں کو سمجھنا ہے اس کی teachings کو سمجھنا ہے اور اس teachings کو ہم نے support یا پھر develop کرنا ہے with other information from حدیث اور بھی part کندر ہم نے انہیں teachings کو لے کر آگے یہ لکھنا ہے کہ کس طرح ان teachings کو apply کرتا ہوئے مسلم کندر کیا چینج آئے گا کہ مسلم کس طرح اس کو apply کریں گے کس طرح وہ act کریں گے اور پھر ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے with اپنا examples from present life ٹھیک یہ تو صحیح ہے مگر اس کے لئے بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ translation پر rely کرتے ہیں وہ جو ٹیکس ہے اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے hence میں نے اس کے لئے چھوٹی سی guide جس سے میں نے unit 1 کیا کرتے ہیں اچھا unit 5 یاد کیلئے میں نے بنایتے ہیں جتنے بھی حدیث ہیں ساری اس میں حدیث ہیں ٹھیک ہے اور اس میں مزید کی بات یہ ہے کہ میں نے ہر حدیث کی جتنے بھی teaching نکلتی ہیں ساری میں نے نکھا لی فار زمپل اپن جو حدیث number 1 ہے اس میں سے میں نے پہلی جو teaching نکھا لی وہ ہے sincerity to Allah sincerity to his book sincerity to his messenger sincerity to the leaders to the leaders of the muslim sincerity to the common people یہ آپ دیکھیں اپنے بکس میں سے تو آپ کو ساری سامنے آ جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں میں نے پہلے بات mention کی بھی یہ sincerity to Allah sincerity to his book to his messengers to the leaders of the muslim and to the common people یہ بسکل ایک پاس پانچ آپ کے پاس جو پانچ major teachings وہ سامنے آ گئی ہیں تو وہ ساری میں نے باہر نکال کر گیا اور ان کی ہرکی سی چھوٹی سے میں نے details ایڈ کر دیا تاکہ آپ کے لئے ایزی ہو اس کو پریکٹس کرنے کے لئے اور exam جا کے اس کو لکھنے کے لئے ٹھیک ہے اور پھر آگے اس کی ریفرس کو ایڈ کر دیا میں نے کیلئے آپ نے جو ریفرس اپنے اے پارٹ کے لکھنی ہے وہ آپ کونسے لکھیں یہ ہے بیسی پیچھا وہ سی چھوٹی سے حدیث ہے وہ سی چھوٹی سے حدیث ہے اگر آپ اس کو یہ یاد کرنے اور جب آپ کی فرس حدیث ہے ادیر و نسیحہ والی سنسیلٹی والی حدیث جب آئے تو اس میں آپ یہ ایڈ کر دیں گے تو آپ کا آنسر بہت اچھا ہو جائے گا اور آپ کا یہ سکور 4 out of 4 چاہے نیکس ہے بی پار یہ ہے آپ کا بی پار کہ how muslims can put this teaching into action اس میں دیکھیں وہی سارے تھیم ہیں exact سارے وہی تھیم ہیں بھر اس کے سنسیلٹی تورڈ اللہ سنسیلٹی تورڈ 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 وہی سارے تھیم ہیں آگے میں نے سپیسیفکی بتایا ہے کہ فوکس on the act of worship itself not artworks ڈسپلی یہ ہے سنسیلٹی تورڈ اللہ یہ ہے سپیسیفک نولیج جو کہ examiner نے اپنی examiner report لکھی ہی تھی کہ ہم مانگتے ہیں سپیسیفک نولیج چاہتے ہیں بچوں سے آگے میں نے لکھا ہوا کہ پریئی اٹھنٹیو لی یہ آپ کی فرس ایکسیمپل ہوگی give charity without seeking attention جس کو میں اخلاص کہتے ہیں یہ آپ کی دوسری ہوگی ایکسیمپل تھرڈ ایکسیمپل کیا ہوگی perform good deeds with a pure heart with a pure intention of heart یہ آپ کی ثرڈ example ہوگی اب دیکھیں یہ specific examples with specific knowledge and specific details نہ کہ یہ کوئی common theme یا common teachings کے اوپر بات نہیں کر رہے اور نہ ہی یہ کوئی general آپ کو details دے رہی ہے یہ specific example دے رہی ہے ٹھیک ہے now let's go towards the second theme sorry second teaching اس کے انتر دیکھے انہوں نے بتایا ہے کہ devote time daily to reading and contemplating the Quran's message یہ آپ کا first example ہوگی کہ کس طرح مسلم قرآن کی طرف قرآن کی طرف sincerity کس طرح کریں گے بھئی کہ وہ اپنا روزالیک حساب سے کچھ time نکال کر جو اللہ آپ کا کلام ہے اس کو پڑھیں اور اس کو understand کریں یہ آپ کی first example ہوگی دوسری جو آپ کی specific example وہ یہ ہوگی کہ and striving to apply the teachings of قرآن in our lives یہ آپ کی second example ہوگی ٹھیک ہے یہ ہے specific example ہے same goal for your third theme کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف sincerity وہ کس طرح ہوگی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اس کے بارے میں ہم لرن کریں first example ہوگی اور جو آپ کی اہاں practices and teachings اور آپ کی second example ہے وہ یہ کہ strive to embody the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم qualities of mercy compassion and trustworthiness یہ آپ کی second example ہوگی ریکھیں اب یہ specific example جو آپ لکھیں گے تو پھر آپ جو examiner کی جو چاہت ہے اس پر آپ پورے آئیں گے and then examiner will give you score کہ آپ کو full marks دے گا اس سے میں نے ہر حدیث کے میں نے ہر حدیث کا main teachings نکال دیا مدال کیا ہے reference جو آپ نے کوئی ایک اور باپ ایک ہر حدیث مدال کیا ہر حدیت ہوگی اس میں ہے ایک ہر حدیث اپنے answers کو جو چالے ایک ہے چونے ملے ایک ہے ایک ہے جو examiner کا کریٹریہ ہے اس کو پورے فٹ آجیں گے اور یہی بچے بہت لایک کریں اس چیز کے اندر کہ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے اور نئے اس چیز کی پریکٹس کرنے سو ریدر دن پریکٹسنگ ریدر دن پورا سلیبرز کو آپ پھر سے پڑھیں پورا سلیبرز کو آپ پھر سے اوورویو کریں اور جو پاسٹر پرز کو جو قیسٹرز ان کو کریں ٹائے ٹو فوکس کیونکہ یہ لاشت منت ہے تو ٹائے ٹو فوکس ہونے آنسر پیٹرز کہ یہ اگزائیمنر ہم سے چاہتا کیا ہے اس بات کو سمجھے اور اس بات کو پریکٹس کریں کہ اگزائیمنر ہم سے کیا چاہتا ہے ہم سے تو جب آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ جب اگزائیمنر میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کو دیکھ کے آپ سمجھ لیں گے کہ اگزائیمنر ہم سے کیا چاہ رہا ہے سو دس ایڈ فور ٹوڈے آپ کی حدیثواری گائیڈ ہے یہ چاہیے سیم در پائز آپ کی ایٹرین روپیس پرائز کی کرنلی کنٹیکٹ میری میں آپ کو نمبر ویسے بھی دے دیئے نیچے نیچے بھی لکھاؤ کا کمیٹس کے اندر ویسے یہ میرا نمبر ہے تو جس کو چاہیے ہو وہ کرنلی اس پر رابطہ کر لیں میں انشاءل اس کو آن لین بھی پروائیٹ کر دوں گا اگر اس کو فیسیکل کو پی چاہیے تو وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا سو تھنکیو انتزاکم اللہ خیر